اسلام علیکم ویلکم ٹو انمول منہ ورلڈ آج ہم چارٹ کی بہت جڑپٹسی ریسٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت اچھی اور کھٹی مٹھی سی چارٹ بنتی ہے یہ ہم آج گروسری کے لیے گئے تھے واپس آئے تو ہمیں بہت بوک لگ رہی تھی تو ہم نے آدھا ہی سب کچھ رکھا تھا گروسری اور آدھی ہم نے بیچ میں ہی چھوڑ دی ہے تو ہم نے کہا پہلے اپنے لیے کچھ بناتے ہیں تو پھر چیزیں سنبھالتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے چند ایک چیزیں لیا ہے پیاز ٹھماٹر ہری مرکیں بنگووی اور لیمو اور چار ادھا میڈیم سائز کے آلو ہم نے فوائل کر کے کاٹ لیا ہے اور اس کے لیے ہم نے نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون کالا نمک لیا ہے ہاف ٹی بل سپون ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے اور ساتھ میں ایک ٹی بل سپون کے قریب میں چینی لیا اور یہ تھوڑے سے ہی چنے تھے ہمارے پاس اتنے ہی فریج میں پڑے ہوئے تھے تو ہم نے اتنے ہی لیا ہے اور یہ ہمارے پاس باہر کی جو سوس ہوتی ہے ایملی سون اور گرین چلی سوس یہ پڑی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر کے میں جو ایملی کا پلک ہوتا ہے یا ایملی کی چٹنی ہوتی ہے وہی یوز کر لیں یہ ہم نے ہاف ٹی بل سپون چینی ملا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اس سے بہت اچھی یہ کھٹی مٹی سی چاڑ بنتی ہے جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ سارا کچھ گھر کے اویلیبل ہے سب کے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس بھی پڑا ہوا تھا تو ہمیں بس یہ ہی لگائے کہ چلو یہ ہی جلدی بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک باول میں آلو ڈالے ہیں اس کے اوپر چاٹ مسالہ کالا نمک اور نمک ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے آلو کوپلے مکس کریں گے تاکہ آلو پہ اچھی طرح سے مسالہ لگ جائے پھر ہم اس میں چنیں ایٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو ہاف ٹی میں بھی دونوں یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس چنیں کم تھے تو ہم نے جتنے فیرت نہیں ڈال لی ہے اور اب ہم اس میں سبزیاں بھی ایٹ کر لیں گے ٹی میں کھٹے زیاد نہ ہوں تو آپ کو دینہ اور ہری مرچوں کے ساتھ چٹنی بنتی ہے وہ ڈال لیں اگر نہ بھی ڈالیں گے تو امیجی کی سپیس میں کافی رہتی ہے یہ دیکھیں ہم نے ہری پیاز یہ سوری ہری پیاز نے ہری ہرچے اور پنگو بھی پیاز ڈالتے ہی ہم نے اس کو مکس کر لیا دوسرے باول میں نکالتے پھر ہم نے اوپر سے تماٹر ڈالے ہیں اور جو باقی کا تھوڑے تھوڑی ہمیں سبزی بچائی تھی بولو ڈال لیے اور پھر ہم اس کے اوپر میٹھا دھائی ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر گرین چٹنی اور پھر املی سوس دونوں ڈال لیں گے اور اوپر سے ہم نے اس کے چاٹ مسالہ چھڑپ لیا ہے تو یہ بہت مزے کی بنی تھی اور یہ ہمیشہ ہی مزے کی بنتی ہے تو آپ کے افطار میں بھی یہ کام آئے گی اکثر افطار میں کبھی کبھی صفائیاں کرتے بادت کرتے ٹائم لگ جاتے اور گرمیوں میں کے دن ہیں زیادہ ٹائم بھی کچن میں نہیں لگتا تو آپ یہ بنائیے گا اور یہ دیکھیں جو ہماری باقی کے عادی گروسری بھی ہوئی ہے اب ہم اسے جگہ بھی رکھتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ ہماری ریسپیز اگر اچھی لگتی ہیں تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور پھر ملیں گے